بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام اوبرسیز پاکستانیوں کے لئے بہت اچھی نیوز ہے جب بھی آپ اپنے ملکہ سفر کرتے ہیں تو ساری چیزوں کے ساتھ ایک چیز آپ کے ذہن میں ہوتی ہے اور آپ کو ٹینشن ہوتی ہے اس چیز کی کہ میں پاکستان پہنچوں گا تو میرا موبائل فون بند ہو جائے گا اور میں اس کو یوز نہیں کر پوں گا تو اس کے لئے کیا کریں یہی آپ کو برشانی ہوتی ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب یہ قانون لاغو کیا گیا تھا تو سب سے پہلے ایک ڈوائس جو ہے ایک موبائل فون جو ہے وہ فری آپ کو دیا جاتا تھا کہ ایک فری یعنی کہ یوز کرنے کے لئے آپ یوز کر سکتے ہیں اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا تھا تو وہ بلاک نہیں ہوتا تھا یعنی کہ لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا یعنی کہ وہ سسٹم جو ہے چینڈ کر دیا گیا اور اس کو کھلی دو مہینے کے لئے آپ فری یوز کرسکتے تھے یعنی کہ آپ اپنے ملک جاتے تھے تو آپ خالی دو مہینے کے لیے یوز کرتے تھے اس کے پاس جو ہے وہ بند ہو جاتا تھا اور یہ سب سے بڑی پریشانی تھی آپ لوگوں کے لیے ہم سب پردیسیوں کے لیے پریشانی تھی اور سے پاکستانیوں کے لیے تو لیکن پھر وہ ختم ہو گئی اور لیکن آپ جو دوبارہ یہ سولت میں یعقی گئی ہے کہ فول سولت تو نہیں ہے لیکن پہلے کی نسبت جو ہے کچھ بہتری آئی ہے اور اب یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ بیرنوی ملوک سے کوئی بھی موبائل لے کر اپنے ملک پاکستان پہنچتے ہیں تو آپ اس موبائل کو آپ نے پاس بورڈ نمبر پر ریجسٹر کروائیں گے ریجسٹر کروائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ موبائل آپ جو ہے وہ چار مہینے یوز کر سکتے ہیں پہلے دو مہینے تھا لیکن ابھی جو ہے وہ خوشی والی بات ہے ہم پردیسیوں کے لیے کہ چار مہینے ہیں کیونکہ جو بھی چھوٹی جاتا ہے اور اسیس پاکستانی دو تین مہینے ضرور کارتا ہے چھوٹی کوئی لوگ جو ہے وہ چار مہینے رہتے ہیں لیکن یہ اچھی نیوز ہے چلو گورنمنٹ نے چار مہینے آپ کو سہولت دیئے اگر چار مہینے سے زیادہ آپ رہتے ہیں تو جو ہے وہ موبائل فون آپ کا ہے وہ چار مہینے کے بعد جو ہے وہ بند ہو جائے گا بلاک ہو جائے گا اس کے لیے پھر اگر آپ ٹیکس دینا چاہتے ہیں ٹیکس دے دیں لیکن اگر پھر وہ آپ کو بند ہی رہنا پڑے گا لیکن پھر اگر واپس آپ آتے ہیں یو اے یا سعودی عرب یا کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو اگر آپ پھر دوسری بار ایک سال بعد یا دو سال بعد جب بھی آپ چھوٹی جاتے ہیں اپنے ملک تو آپ کو پھر جو ہے اپنا موبائل جو ہے اپنے پاسبورٹ نمبر سے اور جسٹر کروانا پڑے گا اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ چار مہینے تک پھر اس کو یوز کا سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی سولت ہے گورنمنٹ کی طرف سے کیونکہ پچھلے دنوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ انگلینڈ میں ایک میٹنگ میں جو اوورسیز پاکستانیوں کے منیسٹر ہیں برزولفی بخاری صاحب انہیں نے اس بات یہ بھی بات سنائی تھی خوش خبری سنائی تھی کہ ہم اس پہ کچھ کام کر رہے ہیں کہ دو مہینے ٹائم بڑھا آگے اس کو چار مہینے کر دیں اور ایک موبائل جو ہے وہ فری بلکل کر دیں پاکستانیوں کے لئے اوورسیز پاکستانیوں کے لئے لیکن وہ فری تو نہیں کیا گیا لیکن اس کی مدد جو ہے وہ تھوڑی بڑھائی گئی ہے چار مہینے ابھی کر دی گئی ہے تو میں سوچا چلو آپ کے ساتھ یہ ایک انفرمیشن ہے شیئر کر دی جائے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اس سے آپ کا کچھ نہیں جاتا لیکن ہماری تھوڑی اوصلہ ہی ہو جاتی ہے اوکے اللہ حافظ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں